کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا لونگ گوچہ جیسا یادگار نغمہ گانے والی معروف اداکارہ اور گلوکارہ مسارت نظیر آج کل کہاں ہیں؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں پنجابی فلموں کی حیثیت ہمیشہ ریڈ کی ہڈی کسی رہی ہے اسی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو لولی وڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ لاہور کی حیثیت پاکستان کے لیے وہی ہے جو انڈیا کے لیے مومبئی کی ہے پنجابی فلموں کے لیے ہیروین کا انتخاب بھی اسی سوچ کے پیش نظر کیا جاتا ہے کہ ہیروین کی جسامت اور نقوش پنجاب کی جٹی کی طرح ہونے چاہیں یہی سبب ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں اونچی لمبی اور بھاری بھرکن جسامت کی ہیروینز نے بڑا عرصہ انڈسٹری پر راج کیا لیکن اداکارہ مسارت نظیر کو پاکستانی فلم انڈسٹری کے پنجابی فلموں کی پہلی جٹی ہیروین قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا سن 1905 میں اپنے کریئر کا آگاز کرنے والی مسارت نظیر نے اگرچہ بہت طویل وقت تک فلم انڈسٹری میں کام نہیں کیا مگر جتنا بھی کام کیا صفحے اول کی ہیروین کے طور پر کیا بطور اداکارہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئیں لیکن جب دو دہائیوں بعد واپس آئیں تو بطور غلوکارہ انہوں نے اپنے فن کی دھاک پٹھائیں اور میرا لانگ گواچہ جیسے یادگار نقویں گائے جو آج بھی زبان زدہ عام ہے مسارت نظیر 13 اکتوبر سے 1940 کو پیدا ہوئی ان کا تعلق لاہور سے تھا اور ان کے والد ایک سرکاری ملازن تھے وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جن کا شعبیز کے شعبے سے دور دور کا بھی واسطہ نہ تھا مسارت کے والد ان کو عالی ترین دلوا کر ڈاکٹر بنوانے کے خواہش مند تھے اور یہی خواہش مسارت نظیر کی تھی اس کے ساتھ گیت گانے اور گنگنانے کا شوق بھی نے بچپن سے ہی تھا ان کی خوبصورت آواز نے ان کے شوق کو چار چاند لگا گئے تھے مگر خاندانی پسے منظر کے سبب انہوں نے گلوکاری کو ایک شوق سے زیادہ اہمیت کبھی نہ دی امتیازی نمبروں سے میٹرک اور انٹرمیٹر کرنے کے بعد جب ڈاکٹر بننے کا مرحلہ آیا تو ان کے خاندان کی کمزور معاشی حالت ان کے پیروں کی زنجیر بن گئے اور چاہنے کے باوجود وہ اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا نہ کر سکیں اس موقع پر مسارت نظیر نے گلوکاری کے فن سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ریڈیو پاکستان پر بطور گلوکارہ نغمہ سرا ہوئی مگر یہاں ان کے شوق کی تو تقمیل ہو گئی لیکن پھر بھی معاشی میدان میں گھر والوں کا ہاتھ ریڈیو کا کم معالضے کے سبب نہ بتا سکے اس موقع پر انہوں نے لاہور کی فلم انڈسٹری میں بطور گلوکارہ قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا جہاں ان کے ملاقات انور کمال پاشا سے ہوئی جو کہ اپنے دور کے مایا ناس ڈائریکٹر تھے لیکن انہیں مسارت نظیر میں چھپی ہوئی ایک پنجابی فلم کے ہر ورن نظر آگئے اور انہوں نے مسارت کو عداکاری کی دعوت دے ڈالے لیکن اپنے والد کے منع کرنے پر مسارت نظیر نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تاہم انور کمال پاشا بزد تھے اور انہوں نے مسارت نظیر کے والد کو اجازت دینے پر مجبور کر دیا انہوں نے سن انیشہ پچھپن کو اپنی فلم قاتل کے لیے مسارت نظیر کو ایک سائٹ رول میں کاس کر لیا مگر اس آنوی نویت کے کردار میں بھی مسارت نظیر نے اپنی دھاک اس طرح بٹائی کہ فوراں ہی شیخ لطیف نے مسارت نظیر کو اپنی فلم پتن میں اس وقت کے مشہور عداکار سنتوش کمار کے مدے مقابل ہیرون کاس کر لیا یہ فلم مسارت نظیر کے زندگی کو بدل ڈالنے کا باعث بنی اور اس کے بعد انہوں نے پھر پلٹ کرنا دیکھا اور ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دیتی گئے مسارت نظیر کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پورے کریئر میں اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھا اور شہرت کے عروج کے باوجود کوئی سکینڈل نہ بننے دیا انہوں نے ساتھی فنکاروں سے صرف کام کی حد تک تعلق رکھا اور کبھی بھی کسی کو ایک حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی یہی وجہ تھی کہ ان کا پورا کریئر کسی بھی قسم کی افواہوں سے پاک رہا اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی فلموں میں کام کرتے ہوئے کسی قسم کے فہوش رکھس کی فلم بندی کی اجازت نہ دی اور جتنا کام کیا ساف ستھرا اور بہترین کیا مسارت نے تین تیس اردو اور چودہ پنجابی فلموں میں اپنی عدہ کاری کے جوہر دکھائے اور انہیں تین نگار ایوارڈز بھی ملے اس کے علاوہ ان کو سن 1989 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکتگی سے بھی نواز آ گیا سن 1962 میں بہترین عدہ کارہ کا نگار ایوارڈ حاصل کرنے والی مسارت نظیر کی کامیابیوں کا سفر تیزی سے جاری تھا مگر پھر اچانک ایک ڈاکٹر ان کی زندگی میں آیا اور اس نے انہیں بدل کر رکھ دیا ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھنے والی مسارت نظیر خود تو ڈاکٹر نہ بن سکی مگر ایک ڈاکٹر ارشد مجید کی بیوی ضرور بن گئے اور اپنے کریئر کو اروج پر چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب سے شادی کے بعد کینڈا روانہ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا اور فلم انڈسٹری میں صرف ان کی یادیں اور باتیں ہی رہ گئے پھر شادی کے 20 سال بعد یہ اپنے شوہر اور تین بچوں کے ساتھ پاکستان واپس آئی اللہ رب العزت نے ان کو دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا مسرط نظیر اور ان کے شوہر اب ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتے تھے اس وجہ سے ان کے شوہر نے لاہورمیق اسپتال قائم کیا مسرط نے بھی اپنی گلوکاری کے شوق کو دوبارہ سے شروع کیا اور پھر اپنی بطور گلوکارہ پورے ملک میں تھوم مچا دی ان کے گانوں میرا لانگوچا لٹھے دی چادر اور چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ نے انہیں دوبارہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا ان کے گانے زبان زدہ عام ہو گئے مگر ان کے شوہر اور بچے پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے اور کچھ عرصے بعد یہ فیملی دوبارہ کینیڈا شفٹ ہو گئے مسرط بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کینیڈا چلی گئے اب وہ کینیڈا میں ہی رہتی ہیں اور ان کے دونوں بیٹھڈ ڈاکیمنٹری فیلمز بناتے ہیں مسرط نظیر کینیڈا میں ایک مکمل گھلی عورت کے طور پر زندگی گزار رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا